اسلام علیکم سب سے پہلے خوش آمدید کہتی ہوں آپ لوگوں کو اپنے چینل کے یوکی سٹورنیز میں آج جو کہانی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں اس کہانی کا اندوان ہے شہر خموشان تو آئیے پھر سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے اچانک ہی ان کی کار جو اس پیپ سے جا رہی تھی رک گئی یہ کار کو کیا ہوا توہید نے پریشانی سے کہا میں خوب سمجھتی ہوں اس میں تمہاری کوئی سازش ہوگی کیا مطلب ہے تمہارا توہید مائنہ خیس نگاہوں سے بولا مطلب یہ ہے توہید صاحب جسے میں خوب سمجھتی ہوں کیا جانتی ہو کیا کہت جا رہی ہو توہید ہنجھلاتے ہوئے بولا گاری سٹارٹ کرو سبا قصے سے بولی تو اور کیا کر رہا ہوں اپنی دیر سے توہید برابر گاری سٹارٹ کرنے کی صحیح کر رہا تھا یہ ناتک چھوڑو اور گاری سٹارٹ کرو سیدھی کہاں سے سباہ نے ناگوالی سے کہا کیسا ناتک توہید حیرت سے بولا کیسا ناتک جیسے کچھ چانتے ہی نہیں کتنے بھولے بن رہے ہو مستہ توہید میں خوب سمجھ رہی ہوں تمہارے اس ناتک کا مطلب مجھے سب معلوم ہے کوئی گاری واری خراب نہیں ہوئی ہے یہ شب تم جان بوس کر کر رہے ہو تاکہ تم مجھ سے بات کر سکو اور وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی پھر بولی فوراں گاری سٹارٹ کرو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے میں بھلا ایسا کیوں کروں گا توہید بولا تمہیں نہیں معلوم کیا سبا اسے دیکھتے ہوئے تنزیہ ہسی کے ساتھ گویا ہوئی تم نے مجھے اتنا گھٹیا سمجھا ہے کہ میں تمہارے پشتے سے انکار کے بعد ایسا کچھ کروں گا توہید کو قصے سے بولا میں کچھ نہیں جانتی بس فوراں گاری سٹارٹ کرو وہ چہرے کو دوسری طرف کرتے ہوئے بولی گاری حقیقت میں خراب ہوئی ہے تم یقین کرو وہ کار سے اترتے ہوئے لاپروائی سے بولا اور پھر وہ کافی دیر تک کار ٹھیک کرنے کی اپنی سی سائی کرتا رہا اچانک ہی بہت زور سے تیز ہوایں چلنے لگیں واقعی ہوا بہت تیز ہو گئی تھی درختوں کے پتے تیزی سے گھننے لگے کار کے اندر بیٹھی سبا چاروں طرف دیکھتے ہوئے خبر آ رہی تھی توہید جو کار اسٹارٹ نہ ہونے کی وجہ سے سبا کے سوار سے اور اب ان تیز ہواوں سے پریشان ہو گیا تھا وہ جھنجلا کر کار میں واپس آ کر بھیجیا کیا ہوا سبا پریشان ہوتے ہوئے بولی کچھ نہیں گاری اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے نہ معلوم کیا ہو گیا ہے تو معلوم کرو نہ کیسے معلوم کرو اپنی سی تو کوشش کر لی سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوا ہے اب کیا ہوگا کوئی نصر بھی تو نہیں آ رہا جس سے میں ہلپ ہوں یہاں تو دور دور تک کوئی خار ہے نہ کوئی انسان عجیب سی جگہ ہے وہ پریشان ہوتے ہوئے چاروں طرف نظر دارنے لگا شاید کوئی مل جائے اچانک کار کی کھرکی کے پاس ایک دورہ شخص کھڑا تھا اس کا عجیب و قریب لباس تھا پھر وہ کھرکی میں سے جھاکتے ہوئے گویا ہوا سفری ہو بیٹا جی بابا ہماری گاری خراب ہو گئی ہے کیا آپ ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں بیٹا گاری فیٹ کرنا مجھے کہاں آتی ہے اور نہ یہاں کوئی گھر ہے نہ گیراج وغیرہ تم ایسا کرو اس قبرستان کو پار کر کے دوسری جانت چلے جاؤ وہاں عبادی ہے گیراج بھی ہے کسی کو لے آو وہاں سے گاری فیٹ کروانے کے لیے یہاں مت رکو کیونکہ یہ جگہ آسیب زیادہ ہے قبرستان کو پار کرنے کے خیال سے سبہ دری جانت کیوں اس پورے سے اسے در لگ رہا تھا بہا کافی پروسرار لگ رہا تھا سبہ کو بوہے سے اور اتنی رات میں قبرستان جانے سے در لگ رہا تھا توہید کو سوچتے ہوئے سبہ کی طرف دیکھنے لگا کیا سر سوچ رہے ہو بیٹا جلدی کرو رات گہری ہو رہی ہے بوہے نے دونوں کو خور سے دیکھتے ہوئے کہا اتنی رات میں قبرستان کے پاس جانا ٹھیک رہے گا کیا کوئی اور حل نہیں توہید نے بوہے سے پوچھا نہیں بوہے نے سکھ لہجے میں کہا وہاں جانا ہی پڑے گا کیونکہ وہاں عبادی ہے توہید سبہ کو تسلی دیتے ہوئے بولا میں ہوں نا تمہارے ساتھ چلو اس کے بعد سبہ اور توہید پاس سے باہر آ گئے قبرستان سامنے پھورے فاصلے پر تھا وہ بوہاویں ان دونوں کے ساتھ بولیا توہید اور سبہ ساتھ ساتھ چلنے لگے بابا اتنی دیر سے میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی مل جائے مدد کے لیے مگر کوئی نظر نہیں آیا اور پھر آپ اچانک ہی نظر آ گئے توہید نے سوال کیا مگر یہ کیا بوہا قائب تھا بابا کہاں گئے توہید بولا مجھے تو کوئی فوت لگتا ہے جو اچانک ہی غائب ہو گیا سبہ بہت زیادہ در گئی تھی ہمیں قبرستان میں نہیں جانا چاہیے دیکھو وہ بوہا قائب ہو گیا ہے اس کا غائب ہونے سے میں بھی پریشان ہوں مگر جائیں تو کہا جائیں قبرستان کی دوسری طرف عبادی ہے اس لئے وہاں جانا ضروری ہے توہید بولتے ہوئے سبہ کو لے کر قبرستان میں داخل ہو گیا دونوں کے داخل ہوتے ہی دیس ہوای چلنے لگی تو توہید نے سبہ کا ہاتھ پکر کر گریفت مزید سخت کر دی اور آگے بڑھنے لگا توہید جلدر سے اس شہر خموشہ سے نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ سبہ بہت در گئی تھی اور آگے بڑھ رہی تھی وہ بہت تیزی سے چل رہے تھے کہ کسی چیز سے تکڑا گئے سبہ گرنے کو تھی کہ توہید نے اسے پکر ہاتھ کی گریفت سے سنبھال دیا انہوں نے نیچے دیکھا تو ایک انسانی کوپری پری تھی ان دونوں کے پاؤں سے یہی کوپری تکڑائی تھی سبہ در کر کوپری سے پیچھے ہد گئی توہید نے اپنے پاؤں سے کوپری کو ایک طرف کرنا چاہا ہی تھا کہ اچانک انسانی کوپری نے آنکھیں کھول دیں کوپری کی دونوں آنکھیں اب روشن ہو شکی تھیں توہید سبہ کا ہاتھ پکڑے اس جگہ سے آگے بڑھ گیا وہ تو اچھا تھا کہ سبہ نے کوپری کی کھولی آنکھیں نہیں دے گئی تھی ورنہ تو وہ وہیں بھی ہوش ہو جاتی توہید اور سبہ دونوں ہی قرآنی آیات پر رہے تھے اور درد جو کہ ان دونوں کو اپنے شکنجے میں جکرنے کے لئے طولہ ہوا تھا کافی چلنے کے بعد بھی قبرستان سے باہر نکلنے کا رستہ نہیں مل رہا تھا مسید کچھ دور چلنے کے بعد دونوں کے قدم ایک آدمی کو دیکھ کر رکھ گئے وہ آدمی توڑی دور ایک درخ کے نیچے کھڑا تھا اور کوئی لمبی سی چیز ہاتھ میں دبائے کھا رہا تھا رات بر جانے سے اندھیرہ کافی ہو گیا تھا ایک تو رات اور چاروں طرف اندھیرہ دوسرا وہ آدمی لاف سے آ تھا اس آدمی نے عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا چلو اس کے پاس چلتے ہیں توہید بولا حیرو مجھے لگتا ہے یہ کوئی داکو ہے تباہ نے اپنا شک ظاہر کیا اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی رہبر ہو اور ویسے بھی یہاں اور کون ہے جس سے ہم رستہ پوچھیں باہر جانے کا توہید یہ کہتے ہوئے سباہ کا ہاتھ پکڑے اس آدمی کی طرف چلنے لگا سنیے باہر جانے کا رستہ بتا سکتے ہیں کیا وہ آدمی جو گوشت کھانے میں مصروف تھا اس نے اپنا سر اٹھایا تو سباہ اور توہید دونوں ہی در گئے وہ آدمی اپنا ہی ہاتھ کھا رہا تھا اس کا ایک ہاتھ جسم کے ساتھ موجود تھا اور دوسرا بازو آلک تھا اور وہی ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لیے وہ کھا رہا تھا جیسے بہت ہی من پسند کھانا کھا رہا ہو توہید اور سباہ کو دیکھ کر اس آدمی کے چہرے پر ترجیب سی چمک آ گئی تھی خوفناک مسکرہت کے ساتھ وہ بولا یہاں آنے کا رستہ ہے جانے کا نہیں اور یہاں جو آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا یہ ہمارا شہر خموشہ ہے یہاں ہمارا راج ہے اس نے کہہ کا لگاتے ہوئے بولا سباہ بھاگو یہاں سے توہید سباہ کا ہاتھ پکرے بھاگنے کو تھا کہ سباہ بہوش ہو کر گیر پری اور توہید کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب بہوش ہو گئی تھی اس آدمی کے بھیاندہ کہکے سے سارا شہر ایک خموشہ دہل جا توہید سباہ کو لیے بھاگنے کو تھا کہ وہ آسیب نمہ آدمی کہ توہید کے سامنے آ گیا بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے داروں مت کی کوئی نہیں کھاؤں گا اگر کھانا ہوتا تو اب تلکتوں دونوں میرے پیت میں پہنچ گئی ہوتے وہ بھیاندہ فرسی کے ساتھ اپنے بڑے دانتوں کی نمائش کرنے لگا مگر مجھے تو بس اپنا ہی گوش کھانے کی عادت ہے اس نے کہتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے پاؤں پر زور سے مارا اور ہاتھ جسم پر الگ ہو کر گئے پرا تو نیچے سے اپنا توتا ہوا ہاتھ اٹھا کر کھاتے ہوئے بولا یہ میری قرضہ ہے میرا کھانا ہے تو اپنا ہاتھ دھنڈھونے لگا تو توہی کو قرحیت ہو رہی تھی پس کو بھاگنے بھی نہیں دے رہا تھا اور اسے اس سبب کو مار بھی نہیں رہا تھا آخری جہا تک کیا ہے میں کب تلک یوں ہی سبب کو لیے اس خوفناک آدمی کے آگے کھارا رہوں گا پھر توہیت کو خیال آیا کہ ہمیں کھائے گا بھی نہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتا اب تو اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں مجھے فورا یہاں سے نکلنا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی اور مسئیبت آ جائے جلدی یہاں سے نکلنا چاہیے توہیت نے بھیانک آدمی کو دیکھا جو اپنا ہی پہلا ہاتھ کھا کر اس کی حدیہ بھی چبا گیا تھا اور اب دوسرا ہاتھ بڑے مرزے سے سر جھکائے کھا رہا تھا اور پھر توہیت نوخہ کمی غنیمت سمجھ کر فورا وہاں سے سببہ کو لے کر تک بھاگتا رہا پھر ایک کھانا درخت اس کے سامنے آ گیا تو توہیت نے سببہ کو نیسی خانس پر لیتا دیا اور سببہ کو ہوس میں لانے کی کوشش کرنے لگا اور اس وقت توہیت کو سببہ کے لیے پانی کی اشیر ضرورت تھی مگر پانی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا چاروں طرف کبریں ہی کبریں تھی وہ سوچنے لگا یہاں کا گورکن کہاں چڑا گیا ہے سارا شہرِ خموشاں دیکھ لیا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی یہاں سے درکے بھاگ گیا ہو توہیت بہت مشکرب ہو گیا ہو رہا تھا ذات کافی ہو گئی تھی باہر جانے کا رستہ بھی نہیں مل رہا تھا اور کوئی رہبر بھی نہیں تھا ایک ملا بیٹو بھیانک بلا نمہ آدمی ہر طرف بری عجیب سی خاموشی تھی اس کے باوجود یوں لگ رہا تھا جیسے بہت شورو قل دو رہا ہے اچانک ہی تیز ہوای چلنے لگے ادھر سببہ کو ہوش آ گیا توہیت نے فوراں سببہ کو چلنے کے لئے کہا اور دونوں تیز ہوا کے باوجود رستہ دھوننے لگے ہوا کچھ اور تیز ہوئی تو سببہ کا دوپتہ اورا اور ایک درخ پر جا کر لٹک گیا سردی بھی بھر گئی تھی توہیت نے اپنا کوت اتار کر اسے دیا اور خود دوپتہ اتانے کی کوشش کرنے لگا رہنے بیجئے سببہ نے توہیت کو دوپتہ اتانے کی کوشش کرتے دیکھا تو کہا ہمیں یہاں سے چل بھی نکلنا چاہیے ہوا بہت تیز چل رہی تھی دوپتہ درخ کی شاک سے لہ رہا رہا تھا تھوڑی اور کوشش کر کے آخر توہیت نے دوپتے کے پلو کو پکر ہی لیا یہ لے محترمہ صاحبہ سببہ نے دوپتے کو اورتے ہوئے کہا کتنی دیر ہو گئی چلتے چلتے مگر رستہ بہر جانے کا نہیں مل رہا ہمیں واپس جانا چاہیے جہاں ہماری گاری ہے ٹھیک کہہ رہی ہو پہلے یہ سامنے چھوپنی نظر آ رہی ہے یہاں دیکھ لیتے ہیں شاید یہ گورکن کا گھر ہے اگر وہ مل جاتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے تو ٹھیک ہے برنا واپس چلتے ہیں ہوا کافی تیز چل رہی تھی اچانک کسی شور کی آواز سنائی دی تو دونوں نے پلت کر دیکھا تو عجیب سا منظر دکھائے دیا ساری قبریں سورگوں سے ہننے لگی تھی درخت ایسے ہننے لگے جیسے چھوٹا سا پودہ تیز ہوا سے ہلتا ہے پورے قبرستان میں قبروں کے ہننے کی آوازیں گوزنے لگیں آہستہ آہستہ آوازیں تیز ہوتی گئیں اور پھر ساری قبریں چتکنے لگیں آوازیں ایسے آنے لگیں جیسے کچھ پتر گرا رہا ہو آوازیں اور بلند ہونے لگیں اور قبریں بہت تیزی سے ہننے لگیں توہید حیرت اور خوف سے یہ سب دیکھتے ہوئے سبا سے مقاطب ہوا سبا اپنا تو پتہ کس کے باندھ لو اور قرآنی آیات کا وقت شروع کر دو اور یہاں سے بھاگو سبا کو تو جیسے سکتا سا ہو گیا تھا پھر توہید سبا کا ہاتھ پکرتے ہوئے چونپری کی طرف تیزی سے بھاگا پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا تو دونوں نے پلت کر دیکھا تو ایک اور منظر ان کی نصروں کے سامنے تھا سبا بہوش ہو کر گیر پری تو توہید دم وقود ہو کر اسے رو دیکھنے لگا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو ساری قبریں پھڑ گئیں تھیں اور مردے اپنی قبروں میں کھڑے تھے اب تو توہید بھی بہت خوف زدہ ہو گیا تھا اب اچھا خاصا اندھیرہ ہو گیا تھا سبا کا ساتھ اور اب مردوں کا نظر آنا دل دہلا رہا تھا توہید نے قرآنی آیتوں کا پڑھنا بن نہیں کیا اور بلند آواز سے پڑھنے لگا اور اللہ سے مدد مانگنے لگا تھا سبا کو اٹھا کر اس نے اپنے کندوں پر ڈالا اتنی سردی کے باوجود وہ پسینے میں شرب ہو تھا سارے مردے اپنی اپنی جگہ سے سیدھے کھڑے تھے ان کی کوئی آواز تھی نہ ان میں کوئی حرکت تھی توہید جھوپری کی طرف دورتا چلا گیا اور چند لمحوں میں وہ جھوپری کے اندر موجود تھا اس نے جھوپری کے باہر نہ دستگ دی اور نہ آواز پریشانی اور خوف کے عالم میں وہ اجلت میں جھوپری کے اندر خوز گیا تھا اندر جا کر اس نے سانس دی اور چاروں طرف دیکھا اوہ تم وہ حیرت سے بولا وہی گوشت اور آدمی اپنی تانک کھا رہا تھا اسے دیکھتے ہی عجیب ہسی ہسنے لگا آ گئے تم مجھے معلوم تھا تم یہاں ضرور آوگے اور جاؤگے بھی کہاں اس شہر خاموشان سے بچ کر یہاں آنے کا رستہ ہے چانے کا نہیں یہاں ہمارا راج ہے وہ ضرور دار کہکے کے ساتھ بولا توہید پریشانے اور خوف سے کبھی چھوپری کے باہر کے منظر کی پیکر کرتا تو کبھی اندر کا کوشکور نمہ انسان جو باہر ظاہر انسان نمہ تھا مگر حرکتیں درندوں جیسی تھیں گویا ہوا کھرے کیوں ہو بیٹھ جاؤ بھوک لگی ہے کیا تمہیں لوگ کھانا کھاؤ اس نے اپنی چبائی ہوئی تام توہید کی طرف کرتے ہوئے کہا توہید نے پھر پھری سی لی اور دوسری طرف مو پھیر لیا کیونکہ اگر وہ اسے باغور دیکھتا تو اسے الپی ہو جاتی پھر اس نے ایک کہکہ لگایا ہاں تم یہ کھانا نہیں کھاؤگے کیونکہ تم تو انسان ہو توہید نے مائن خیز نگاہوں سے اسے دیکھا اور پلنگ پر سبا کو لیتا کر خود اس جگہ بیٹھ گیا قبرستان میں بھاگتے بھاگتے وہ پوری طرح تھک گیا تھا اس نے دوبارہ موہی موہ میں آہستہ آہستہ تیلاوہ شروع کر دی گوشکور آدمی ہستے ہوئے بولا مجھ سے در کر یہ پہ رہے ہونا مگر درو نہیں میں تمہیں اور تمہاری محبوبہ کو کچھ نہیں کہوں گا اور نہ تمہیں کھاؤں گا کیونکہ میں تو صرف اپنا ہی گوش کھاتا ہوں وہ ہستے ہوئے بولا توہید کا در اس سے اب کچھ کم ہو گیا تھا مگر باہر کے منظر سے وہ ابھی تک خوف زیادہ تھا سبا کو لے کر وہ باہر کیسے بھاگے چاروں طرف مردے ہی مردے تھے پھر اس نے درتے ہوئے گوشکور آدمی سے بوسا باہر سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کھرے ہو گئے ہیں ایسا کیوں اس شہر خاموشان کا معمول ہے اس نے لاپاوائی سے کہا کیا مطلب یہاں یہ روز ہوتا ہے مگر کیوں وہ اس لیے کہ شہر خاموشان پر ہم سب کا قبضہ ہے یہاں تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے وہ خوفناک مسکراہت کے ساتھ بولتے ہوئے اپنی تانگی حدی جبانے لگا توہید کو پیاس لگ رہی تھی اور سبا کوہوش میں لانے کے لیے پانی کی ضرورت تھی سامنے ایک مٹی کا متکہ رکھا تھا میں پانی پی سکتا ہوں توہید نے پوچھا خوف سے جتنا پینا ہے پیو وہ بولا توہید نے متکے پر رکھ کے مٹی کے پیالے کو تھایا اور متکے سے پانی نکالنے لگا مگر پھر اس نے خبرا کر مٹی کے پیالے کو شور دیا پیالہ زمین پر گر پرا یہ یہ کیا ہے اس نے خوف سے نیچے گرے خون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا پانی کی جگہ خون پھر اس نے ہستے ہوئے کہا یہ ہمارا پانی ہے یہاں جو تازہ مردہ آتا ہے اس کا میں خون نکال لیتا ہوں اور اس متکے میں رکھ لیتا ہوں اور کوئی مردہ نہیں آتا ہے تب کیا کرتے ہو توہید کو اپنی اور سبح کی فکر ہوئی تو پیاسا رہتا ہوں اس کوشکور نے جواب دیا پھر توہید بولا مہترم کیا آپ ہمارے لئے کچھ کر سکتے ہیں میرا مطلب ہے ہمیں اس خوفنا قبرستان سے باہر نکال سکتے ہیں نہیں شہر خموشان سے کوئی باہر نہیں جا سکتا اس نے دوسری تانگ زمین پر کس پر ماری تو وہ توتر گیر پری اپسر اور ہر رہ گیا تھا پھر وہ دوسری تانگ کو بھی بھن بھوننے لگا وہ ترندہ کھانے میں مصورت تھا اور توہید اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا پرودگار اس مشیل وقت میں ہماری مدد فرما نہ جانے ہماری خوالے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے رشتے سے انکار کے بعد سبا کے خوالے یہ نہ سمجھیں کہ سبا کے انکار کرنے پر میں نے سبا کو اخواہ کر لیا ہے کیا بھگا کر لیں کیا ہوں ایک بار پھر توہید اچھمبے میں پر گیا کیونکہ اس گوشت اور آدمی کے اب دونوں نئے ہاتھ نظر آنے لگے تھے اور ساتھ ہی دونوں تانگی بھی ثابت نظر آ رہی تھیں توہید حیرت اور خوف سے اسے دیکھ رہا تھا کیوں پر گینا حیرت میں وہ ہرتے ہوئے متے کی جانے بڑھا اور متے سے خون نکال کر پینے لگا کیا چانک کوہید کے ذہن ایک عجیب سا خیال آیا پھر توہید گویا ہوا آپ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں واقعی اس خوفناک شہر خموشاں پر آپ کا قبضہ ہے ٹھیک کہہ رہے ہو وہ بولا ہمارے لئے بھی کچھ کریں نہ ہمیں کسی طرح یہاں سے نکال کر باہر کریں شہر خموشاں سے جہاں ہماری کاری کھری ہے توہید کے لہجے میں التجا تھی نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا اس نے ساپ انکار کیا تو توہید اس کے خوشامت کرتے ہوئے پھر بولا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ کو قسم ہے اس پاوردگار کی جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا آپ ہمیں یہاں سے باہر نکالیے اور ہماری مدد کیجئے توہید اسے برابر قسم دینے لگا اوہ یہ کیا کہہ دیا تم نے مجھے قسم دے دی اب تو مجھے کچھ کرنا ہی پڑے گا اب ان کے لئے قیزہ کہاں سے لاؤں وہ سوچتے ہوئے بولا قیزہ مگر آپ تو اپنا گوشت کھاتے ہیں نا توہید اسے بہت اور دیکھتے ہوئے بولا وہ ہستے ہوئے بولا بے وقف انسان میں اپنا گوشت کھاتا ہوں مگر میرے ساتھی تو دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں بھیانک آدمی توہید کو اور پلنگ پلیتی بے ہوشت سبھا کو دیکھتے ہوئے بولا توہید اس کی باتوں سے مزید درجہ یا اللہ مصفر اور سبھا پر رحم فرما سے توہید گویا ہوا میں نے آپ کو قسم بھی ہے کیا آپ میری دی ہوئی قسم کو توڑ دیں گے توہید کو اپنے اور سبھا کے بچنے کی جو امید نظر آئی تھی وہ دوپتی ہوئی نظر آئی تو توہید نے اسے اپنی دی ہوئی قسم یاد دلائی نہیں بلکل نہیں میں تمہاری دی ہوئی قسم کو نہیں دوروں گا میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کو کیسے بھیلاؤں ان سے کیا کہوں انہیں کیا دوں گا وہ سوچتے ہوئے بولا پھر جانے دو کوئی اور شکار آ جائے گا چلو تمہاری مدد کرتا ہوں وہ ایسے بولا جیسے بہت بڑا احسان کرنے جا رہا ہو اور اگر دیکھا جائے تو وہ حقیقت میں ان دونوں پر احسان ہی کرنے جا رہا تھا ان کے زندگی بکش کر پھر توہید جھت بولا ذرا تھہریں میں سبا کو گوش میں لانے کی کوشش کھاتا ہوں جب تک آپ باہر کے منظر میرا مطلب ہے ان مردوں کو ہمارے رسکے سے ہٹا دیں توہید نے دردے ہوئے کہا اس کی فکر نہیں کرو وہ سب اپنی اپنی قبر میں اب تک جا چکے ہوں گے اور ہٹو تم اس کے سامنے سے گوشکور نے توہید کو سبا کے سامنے سے ہٹنے کا کہا کیوں توہید حیرت سے بولا سبا کوش میں لانے کے لیے اس گوشکور نے یہ کہتے ہی سبا کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ شاید کچھ پڑھا بھی تھا اور پھر اس نے سبا کے چہرے پر تھوک ماری تو سبا نے آنکھیں کھول دی سامنے اس گوشکور کو دیکھ کر خوف سے وہ اٹھ بیٹھی اور جھت پلنگ سے اتر کر توہید کے ساتھ آ کر کھری ہو گئی اب چلو گوشکور آدمی نے کہا کہ میرا ہاتھ پکر لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو اس نے اپنا کالا لمبا بڑے بڑے بالوں سے بڑا ہاتھ توہید کے آگے کیا اور تم لڑکی میرا دوسرا ہاتھ پکر لو تو سبا خوف سے توہید کی طرف دیکھتے ہوئے گردن کے اشارے سے نہیں کرنے لگی تو گوشکور بولا تم انسان برہی عجیب ہو ایک بات مان لو تو ساری بات منباتے ہو ارے میں تمہیں نہیں کھاؤں گا ہاتھ پکرو وہ جن چلا کر بولا توہید نے قورن سبا کو اشارہ کرتے ہوئے کہا سبا یہ ہمیں ہماری گاری تک باہر پہنچا رہے ہیں ان کا ہاتھ پکر لو دیر نہیں کرو جلدی سے ہاتھ پکر لو ورنہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے دیکھو انہوں نے ہمیں ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے توہید سبا کو تسلی دیتے ہوئے بولا سبا نے درتے ہوئے گوشکور کے ہاتھ کو پکرتے ہوئے بولی ہماری گاری تو خراب پری ہے تو پھر سبا توہید پر نظرے کرتے ہوئے بولی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اب دونوں آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہیں کہوں آنکھیں مت کھولا اور نہ ہی بات کرنا دونوں نے آنکھیں بند کر لی تو انہیں ہلکا سا چھتکا لگا اور یوں محسوس ہوا کہ وہ خواہ میں مولک ہو پھر توری دیر بعد گوشکور کی آواز آئی آنکھیں کھول دو تو دونوں نے آنکھیں کھولی تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ گوشکور اور وہ دونوں اب اپنی کار کے پاس پھرے تھے اب تم دونوں بے خوف و خطر اپنی گاری میں بیٹھ جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس علاقے سے باہر نکر جاؤ گوشکور نے کہا دونوں کار میں بیٹھتے ہوئے گوشکور کو احسان من نظر سے دیکھنے لگے تو گوشکور نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور ہاتھ کا اشارہ کیا کہ اب چلے جاؤ اور اچانک ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گیا توہید نے کار استاد کی تو دونوں حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے گاری استاد ہو گئی تھی توہید اور سبا دونوں چچزات کا زن تھے توہید سبا کو پسند کرتا تھا اور جانے کب یہ پسند محبت نے بدل رہی تھی توہید نے اپنا رشتہ بھی بھیجا تھا مکر سبا نے اپنے والدین سے صاف کہہ دیا تھا کہ توہید کو میں پسند نہیں کرتی اور جب پسند نہیں کرتی تو شادی کا سوال ہی پہدا نہیں ہوتا اُدھا توہید کو اپنا رشتہ تکرائے جانے سے اسے اپنی بیزتی محسوس ہوئی اور اس نے دل پر جبر کرتے ہوئے انسل کا بدلہ ایسے دیا تو اس نے سبا سے کتا کلامی کر لی وہ شام کو توہید کے گھر دعوت تھی تمام رشتہ دار آئے تھے سبا کی فیملی بھی آئی تھی توہید کے والد وحید علی جو سبا کو بہت پسند کرتے تھے ان کی یہ خواہشی کہ سبا ان کے گھر کی بہو بنے رشتے سے انکار کے بعد وہ اپسول داتے سب مہمان چلے گئے اور پھر انہوں نے بخور زید کر کے سبا کو روک لیا تھا اور پھر صبح کے وقت سبا کو اس کے خرچ ہونے کے لیے انہوں نے توہید سے کہا تو توہید نے ناچھاتے ہوئے بھی والد کی بات رکھ لی اور پھر سبا کو اس کے خرچ ہونے جا رہا تھا کار تیزی سے سرک پر دو رہی تھی دونوں خاموش کے سرک سمچان تھی اس لئے توہید نے کار کی سپیڈ برہا دی تھی اور ایسے بھی وہ جلدر جلد سبا خودتے گھر پہنچانا چاہتا تھا کل تک سبا جو توہید کو ناپسند کرتی تھی آج ایسے موقعے پر اس کی مدر حاصل تھی اس پر ساتھ دینے کی وجہ سے وہ نہ صرف اسے پسند کرنے لگی تھی بلکہ دل کے کونے میں توہید کے لیے پیار پیدا ہو گیا تھا وہ خاموش بیٹھی شہر خموشہ کے انچان لیوہ خوفناک مناظر کو یاد کرنے لگی اور ان خوفناک مناظر میں توہید کا اس کا ساتھ دینا اور پھر شہر خموشہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا لیکن اگر توہید چاہتا تو مجھے مہی چھوڑ کر خود اپنی جان بچا سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ توہید اپنی جان سے زیادہ مجھے چاہتا ہے اور سچا پیار کرتا ہے اور میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ناپسند کر کے رشتے سے انکار کیا شہر خموشہ میں ناقف ہونے سے پہلے اس نے توہید کو جو کہا تھا اسے سبا کافی عذیت کی کیفر میں مبتلا ہو رہی تھی گاری ہوا سے باتیں کرتے ہوئے چلی جا رہی تھی کہ توہید نے ایک نظر سر جھکائے سبا پر ڈالی جو لڑکی اس سے دور رہنا چاہتی تھی آج وہ خود اس کے اتنے قریب آ گئی تھی رشتے سے انکار کے بعد خود توہید اس سے دور رہنا چاہتا تھا اسے بلا دینا چاہتا تھا مگر آج قسمت میں ان دونوں خود بہت قریب کر دیا تھا کیا سوچ رہی ہو توہید نے اسے دیکھتے ہوئے کہا کچھ نہیں کیسے کہوں کہ میں بہت شرمین دا ہوں اپنے سلوک سے کاش آپ کو سکرایا نہ ہوتا وہ دل میں سوچتے ہوئے افسردہ چیرس سے اتنا ہی کہہ سکی کچھ نہیں کچھ تو ہے توہید پر سوچ انداز کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا چلو اچھا ہے میرا ہاتھ نہ سہی اس کوش کو کا ہاتھ تھام لیا یعنی تم نے اسے میرے مقابل لکھرا کیا تو یہ ہے تمہاری پسند جس کے لئے تم نے مجھے تھکرا دیا پہوید اپنی ہسی کو ضبط کرتے ہو بولا چلو جو مرضی وہ شرارت سے بولتے ہوئے سبا کے چہرے کو دیکھنے لگا آپ ایسی باتیں کر کے میرے دل کو مصید دکھتے رہے ہیں ایک تو میں پہلے ہی آپ کو تھکرا کر شرمندہ ہوں اوپر سے آپ مجھے اور پریشان کر رہے ہیں دل کی بات سبا کی زبان پر آ ہی گئی وہ شرمندہ نگاہوں سے توہید کو دیکھتے ہو بولی توہید نے گاری سروک دی کہیں آپ کی باتیں سننے سے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے توہید چہکا تو تم اقرار کر رہی ہو کہ تم نے مجھے تھکرا کر غلطی کی ہے اب توہید سیریس ہو گیا تھا ہاں وہ عشق نادامت کے ساتھ ہاں کہہ گئی تو پھر کیا خیال ہے توہید اس کے دل کی بات زبان پر لانے کے لئے مسترب ہو گیا اب تو رشتر سے انکار ہو چکا ہے تو دل شکستہ سے توہید کو عشق بار نگاہوں سے دیکھتے ہو بولی اب میری بات کون سنے کا میں ہوں نہ توہید مسکراتے ہو بولا بس تم بتاؤ تم راضی ہونا کہیں پہلے کی طرح انکار تو نہ کر دوگی نہیں نہیں وہ لمبی سانس لیتے ہو بولی سبا کو اپنے لئے اس نام مسترب دیکھ کر توہید کو بہت خوشی ہوئی کیونکہ یہی وہ لڑکی تھی جس کے لئے توہید اسے دیکھنے کے لئے بیچین رہتا تھا اس کے گھر کے چکر لگاتا اگر سبا سے اسے پیار نہ ہوا ہوتا تو اس کے گھر شوق دیدار کنا جاتا سبا خاموش بہتی نظر چھکا ہے افسودہ تھی اس کی آنکھوں سے عشق نگدامت تپک رہے تھے اب اسے اپنی غلطی کا شدہ سے احساس ہو رہا تھا تو اس کا فیصلہ خلط تھا اچھا اب یہ آنسو بہانہ تو بند کرو ایسے کھر جاؤ گی تو میرے سسرالی کیا کہیں گے توہید شرارت سے بولا سسرالی کون سسرالی سبا حیرت سے بولی ارے بھئی تمہارے کھر والے میرے سسرالی ہی تو ہیں مطلب تم میرا مطلب اور سبا نے چوملہ ادھورہ چھو دیا بھئی ہم تو وہی کریں گے جو مرضی ہے یار ہو توہید ہستے ہوئے گویا ہوا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے اتنا چاہنے والا مل جائے گا اور میرے لئے چانتی بار بھی لگا دے گا پھر توہید دولا مجھے شہر خموشان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس نے تمہارے دل میں میرے لئے پیار جگا دیا پھر توہید کار کی کھرکی سے باہر سر نکال کر زو سے تھیخا شکریہ شہر خموشان شکریہ شہر خموشان ارے یہ کیا کر رہی ہیں سبب بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آچانک ہس پری اب چلیے بہت دیر ہو گئی ہے دھر والے کچھ اور نہ سمجھ گئے تھے کہ آپ نے سببہ نے مسکراتے ہوئے جملہ ادورہ چھوڑ دیا اور ہاں وہ دوبارہ بولی ابھی ہم تھوڑے ہی دور آئے ہیں شہر خموشان سے کہیں آپ کی آواز وہ گوش کو نہ سن لے توہید بھی ہستے ہو گولا ہاں بھئی اب تو شہر خموشان سے بہت دور جانا چاہیے کیونکہ اب مجھے میری زندگی مل گئی ہے توہید نے گاری کے سپیڈ بڑھاتے ہوئے مسکر آیا تو سببہ نے شرماتے ہوئے نگاہیں نیچی کر لی اور توہید کا دل باق باق ہو گیا تو گاری مسید پر آتے بھرنے لگی امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر کہانی اسی لگی تو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میری چینل کو سپلائب کر دیں شکریہ